پہلے جمعہ کشمی نیشنل کانفرنس کی پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ آج سرنگر کے اندر منعقد ہوئی ہے ابھی بھی یہ میٹنگ جاری ہے جو ذرائق کے حوالے سے خبر ملی ہے اس کے مطابق اس میٹنگ کے اندر آنے والے لوگ سبا انتخابات کے حوالے سے پارٹی کا امیدوار کون ہوگا کہاں کہاں سے امیدوار چُڑے جائیں گے اس پر گپت شرید ہو رہی ہے اور میمران اپنی طرف سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو اپنی رائے فرم کر رہے ہیں جمعہ راجوری پونچ ڈوڑا بدروہ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر وادی سے تعلق رکھنے والے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ آج اس میٹنگ کے اندر موجود تھے آپ تصویروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں ناصر استموانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ علی محمد ساغر میاں محمد الطاف اور اس کے علاوہ آگا سید رہولہ اور جمعہ صوبے سے تعلق رکھنے والے لیڈران اور جو سینئر لیڈران ہیں وہ یہاں پر موجود دیکھ رہے ہیں گپت شنید ہو رہی ہے کہ آنے والے لوگ سباہ اندخابات کے پیش نظر کس طرح سے سٹرٹیجی اپنائی جائے کس امیدوار پر مہر سبت کی جائے اس نسبت سے آج یہاں پر حتمی رائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی بھی انتظار ہے کہ اس میٹنگ کا آؤٹکم کیا ہوگا اور سیڈ شیئرنگ کو لے کر کیا معاملہ زہر بحث یہاں پر بھی آتا ہے اور کیا سیڈ شیئرنگ کو لے کر جو کانگریس اور پی ڈی پی ہے ان کے درمیان مفامت بن سکتی ہے ناشنل کانفرنس کی اس پر کی سب کی درزر مرکوز ہے حالانکہ سیاسی سلطحال جمہ کشمیر کے اندر اس قدر ہے کہ ہر دس منٹ ہر دن یہاں سیاسی ہوا بدلتی نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے جہاں کل تک یہ پیش رپ نظر آ رہی تھی کہ شاید سیڈ شیئرنگ کو لے کر پی ڈی پی کو ایک سیڈ جو ہے مل سکتی ہے تو اس پر کیا کوئی حتمی رائے بنی ہے اس پر بھی ابھی جمعود جو ہے وہ قائم ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے یک پگلا نہیں ہے حالانکہ محبو مفتی دلی کے اندر آج ہے اور غالباً آج ہی اس حوالے سے سیڈ شیئرنگ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ وہاں سے آ سکتا ہے لیکن سرنگر کے اندر جو آج میٹنگ تھی اس میں ابھی بھی گپت چنیت کی جا رہی ہے کہ کس کو آنے والے انتخابات کے اندر پارٹی کی جانب سے منڈٹ دیا جائے مل سکتا ہے